ایشیا کپ دو ہزار بائیس کے دوسرے میچ میں ٹیم انڈیا نے شاندار پردشن کرتے ہوئے پاکستان کو پانچ وکٹ سے ہرا دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ رویوار کو دبائی میں یہ مقابلہ ہوا تھا یہ میچ کھیلا گیا تھا ایشیا کپ کے گروپ اے کا یہ دوسرا میچ تھا ٹاوس ہار کر پہلے بلے بازی کرنے والی پاک ٹیم نے انیس دشملف پانچ اوور میں ایک سو سینٹالیس رن بنائے کے بعد بھارت میدان میں آیا اور انیس دشملف چار اوور میں پانچ وکٹ کے نقصان پر چوکے کے ساتھ ٹاگٹ کو حاصل کیا بھارتی ٹیم کے آل راؤنڈر ہاردک پانڈیا نے پاکستان کے خلاف شاندار پردشن کیا پانڈیا نے جہاں گیند بازی میں کمال دکھاتے ہوئے تین وکٹ لیے تو بہترین پاری کھیلتے ہوئے سترہ گیندوں پر ناباد تینٹس رن بنائے ہاردک پانڈیا کی شاندار پرفارمنس کے لیے انہیں پلیئر آف دی میچ بھی جنا گیا گیند اوپر گئی ہے نیچے ہیں فیلڈا اور پکڑیں گے کچھ تینکیو ویری مچ آف دکھ پانڈیا آئے اور وکٹ لائے گیند یہ ایک دبتھک آنے بر اپنی طاقت کے اوپر گیند بازی کی یورکر کے لیے لفتک سکوئر کے پیچھے تھے یہ اچھا شاوٹ ہے فلاٹ شاوٹ ہے تھے والا شاوٹ ہے آل راؤنڈر ہاردک پانڈیا کے اسے وین ایک زکس کے ساتھ بھارت نے اپنے چر پتیدندی پاکستان کو پرست کر دیا اور اسی کے ساتھ دس مہینے پہلے ٹی ٹوانٹی ورلڈ کب کی ہار کا حساب بھی چکتا کر دیا ایشیا کپ کے گروپ اے کے رومانچک مقابلے میں ٹیم انڈیا نے پاکستان کو پانچ بگٹ سے رونٹ ڈالا توس ہار کر پہلے بلے بازی کرنے والی پاکستانی ٹیم 19.5 اوبر میں 147 رن پر آل آؤٹ ہو گئی جواب میں بھارت نے 19.4 اوبر میں پانچ بگٹ کھو کر ٹارگٹ حاصل کر لیا جیت کے سب سے بڑے ہیرو سابت ہوئے آل راؤنڈر ہاردک پانڈیا جنہوں نے گیند بازی میں کمال کرتے ہوئے تین وکٹ جھٹکے تو دباؤ بھرے پلوں میں بہترین پاری کھلتے ہوئے 17 گیندو پر شاندار 33 رنڈ بنائے لنس گین ڈال می پڑتی ہے پھر ایسا شوٹ لگتا ہے کاراک لگتا ہے ہاں ایسے میچ میں یہ کہیں بھی جا سکتا ہے بھر جس طرح سے ہاردک نے بیٹنگ کی اور جنڈو نے بیٹنگ کی تو کافی اچھی بیٹنگ تھی کہ ہم لوگ میچ جیت گئے بھر ایسی میچ 50-50 تھا جب تک ہاردک نے جا کے رن بنائے اس سے پہلے بلکل 50-50 تھا ہاردک کیسے آخری شوٹ کے ساتھ ہی دیش میں جیشن شروع ہو گیا لوگ سڑکوں پر تیرنگا لے کر خوشیاں مانانے لگے اتر سے دکشن پورپ سے پشم تک پاکستان کے خلاف بھارت کی جیت کا جیشن دیکھا گیا مومبے میں جہاں تیرنگا ہاتھ میں لے کر لوگ ٹھومکا لگا رہے تھے تو ناکپور میں بھیڑ سڑکوں پر اتر آئی تیرنگا ہاتھ میں لے کر جیشن منایا جم کر آتش بازی کانپور میں بھی لوگ تیرنگا لے کر پاکستان کو پراست کرنے کا جیشن منانے لگے سیلی گوڑی میں تو لوگ دھول نگاڑوں کے ساتھ اتر آئے تیش بھر سے جیشنی کی تصویریں آنے لگی تو اتر اندور میں کرکٹر آویش خان کے پریوار کے لوگوں نے بھی ٹیم ایڈیا کے شاندار پردرشن کو سیلیبریٹ کیا آویش نے اس میچ میں دو اوڑ ڈالے اور ایک وکٹ لیا ایمپورٹن جیت تھی اور کمسم پرتیشتہ کا پریشن تھا بھارتی ٹیم کے لیے کہ پاکستان کے سامنے جب بھی مقابلہ ہوتا ہے تو وہ ایک پرتیشتہ کا پریشن ہوتا ہے اور آج اندیا جیتی ہے تو آج ہماری خوشی کے مارے ہماری خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے میں نے یہی کہا تھا بس اچھا کرنا اور اندور شہر اور بھارت کا نام اوچھا کر ایشیا کپ میں ٹیم انڈیا کی جیت کا ڈنکہ ہے اور پاکستان کے خلاف جیت پر ہر کوئی انڈین ٹیم کو بدھائی دے رہا ہے پی ایم موڈی نے بھی ٹویٹ کر بھارت کے رنویروں کی سرحانہ کی اور پاکستان کے خلاف شاندار جیت کی بدھائی دی پی ایم نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ٹیم انڈیا نے آج ایشیا کپ 2022 کے میچ میں شاندار آل راؤنڈر پرداشن کیا ٹیم نے شاندار کاشل اور دھہرے کا پرداشن کیا انہیں جیت کی بدھائی ایشیا کپ کے سرو مانچک مقابلے والے میچ میں دونوں ہی ٹیموں کے دھرندھروں نے پاکستان کے محمد رزوان نے 42 گیندوں پر 43 رنڈ منائے تو افتکار احمد نے 22 گیندوں پر 28 رنڈ جوڑے ادھر گیند بازی کی بات کی جائے تو پاکستانی بولر محمد نواز نے 33 رنڈے کر بھارت کے 3 وکٹ جھٹکے تو نرسی شاہ نے 27 رنڈے کر پاکستان کے لیے 2 وکٹ لینے میں کامیابی حاصل کی اب بات ٹیم انڈیا کے رنڈ باکوروں کی جن کے شاندار پرداشن کی بدلت پاکستانی ٹیم چاروں کھانے چھت ہو گئی پاکستانی ٹیم کے 147 رنڈ کا پیچھا کرنے اُتھرے ٹیم انڈیا کے کپتان روہیت بڑی پاری نہیں کھیل پائے پاکستان پر دباؤ بڑھانے کے چکر میں سستے میں نپٹ گئے روہیت نے 12 رنڈ بنائے تو جرارٹ کوہلی کے بلے سے 34 گیند میں 35 رنڈ نکلے حالکہ ایک بار پھر کوہلی بھارت کے لیے میچ جتاؤ پاری کھیلنے سے چھوک گئے ٹیم انڈیا کو پہلا جھٹکا پہلے ہی اوبر میں لگا جبکہ الراہول نسیم شاہ کی گیند پر ایک رنڈ بنا کر آؤٹ ہوئے انڈین ٹیم کی اور سے بیٹسمن رویندر جڑے جا نے 29 گیندوں پر 35 رنوں کی شاندار پاری کھیلی تو ہردک پانڈیا نے ناباد رہتے ہوئے 17 گیندوں میں 33 رنڈ بنایا پاکستان کے خلاف پانڈیا نے شاندار گیند بازی کرتے ہوئے تین وکیٹ بھی جھٹکے اور پلیئر آف دے میچ کا خطاب اپنے نام کیا وہیں بھونے شور کمار نے شاندار گیند بازی کرتے ہوئے میں 26 رنڈے کر دشمن ٹیم کے چار بلے بازوں کو پویلین بھیج دیا ٹیم انڈیا کا اگلا مقابلہ 31 اگست کو ہانگ کانگ سے ہے لیکن امید کی جا رہی ہے کہ اس ٹرنمنٹ میں بھارت اور پاکستان کی بھڑنت ایک بار پھر ہوگی